السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین صل اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد خارطت الطریق کتاب کہ یہ ایک چپٹر ہے اہم الاعمال سب سے اہم اور امپورٹنٹ کام ہو اس کو مقدم کیجئے حدد اہم الاعمال اللہتی یجیب ان تنجیزہا فی الیومی تحدید کرو محدود کرو اہم ترین کاموں کو کہ آج جن کو تمہیں پورا کرنا ضروری ہے ان کی لسٹ بنا لو سجل قائمتاً ایک لسٹ بنا لو قائمہ منے لسٹ بے اہم اعمال کالیومیہ آج کے اہم ترین کاموں کی لسٹ بنا لو ورکز علی الہم فالمہمی اور توجہ مرکوز کرو سب سے زیادہ اہم کام پر پھر اس کے بعد جو اہم ہے وَتْرُقِ الْأُمُورَ السَّانَوِيَّةَ لِبَاقِ الْوَقْتِ وَتْرُقِ الْأُمُورَ السَّانَوِيَّةَ لِبَاقِ الْوَقْتِ اور جو زنی کام ہے ان کو بچے ہوئے وقت کے لیے چھوڑ دو کہ وقت بچے گا تو پھر یہ کام کر لیں وَلَا تُقَدِّمْ أُمُورًا صَغِيرَةً عَلَى أَشْيَاءَ كَبِيرَةٍ چھوٹے کاموں کو بڑی چیزوں پر مقدم نہ کرو فَيَذْهَبَ الْوَقْتَ وَتَفُوتَ الْفُرْصَتُ پرنا وقت چلا جائے گا موقع چھوٹ جائے گا جو کام وقت کے ساتھ محدود ہیں ان کو پہلے کرنا چاہیے جیسے اس وقت کے بعد وہ کام نہیں ہوگا تو آپ اس کام کو اسی وقت میں کر لیجئے جس کا وقت محدود نہیں اس کو بعد میں کر سکتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي نِحَایَتِ كُلِّ يَوْمٍ ان تَسْأَلَ نَفْسَكَ اور ضروری ہے روزانہ شام کو کہ آپ اپنی ذات سے سوال کریں ماذا انجزتو فی هذا اليوم آج میں نے کیا کام پورا کیا ہے مشاعر الاخرین دوسروں کے جذبات لَا تَنْكَ جُرْحَ أَحَدٍ فَتَكُونَ مَشْئُوْمًا فَتَكُونَ کیوں پڑھیں گے آپ کیونکہ اسفہ کے بعد انمحضوف مانا جاتا ہے جو فا سببیہ ہوتا ہے اور طلب کے بعد آتا ہے یہاں نہیں ہے اس کے بعد آیا ہے اس لیے انمحضوف ہوگا لَا تَنْكَ جُرْحَ أَحَدٍ لَا تَنْكَ جُرْحَ أَحَدٍ کسی کے زخم کو نہ کرے دو ورنہ تو منحوظ ہو جاؤ گے منحوظ سمجھے جاؤ گے اَيُّ شَعِنْ يَجْرَحُ مَشَاعِرَ الْآخَرِينَ وَيَسْتَفِزُّهُمْ کوئی بھی چیز جو دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہو وَيَسْتَفِزُّهُمْ اور ان کو تشمیش اور پریشانی میں مبتلا کرتی ہو حَاوِلْ أَنْ تَبْتَعِدَ عَنْهُ کوشش کرو کہ اس سے دور رہو كَلَقَبٍ يَسْتَعُوا مِنْهُ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی نام سے چڑھتا ہے يَسْتَعُوا مَنْ نَاراض ہوتا ہے اَوْ قَضِيَّةٍ حَصَلَتْ لَهُ کوئی مسئلہ ہے جو پیش آیا ہے لا يُرِيدُ الحدیث عنها وہ اس کے بارے میں باتچیت کو پسند نہیں کرتا آپ نے وہی بات چھیڑ دی اس کے سامنے باتچیت کرتے ہوئے وہ آپ سے بھاگنے لگے گا پھر اَوْ مَوْقِفٍ مَحْرِجٍ مَرَّ بِهِ یا کوئی ایسا حرج میں ڈالنے والا موقف تھا سورة حالتی جس سے وہ گزرا تھا یہ حدیث علی سطر ہی اس کو وہ چھپانا چاہتا ہے فَإِيَّاكَ أَنْ تَلْمَحَا وَتُصَرِّحَا بِهَذِهِ الْأَشْيَا تو گُریز کرو کہ تم اشارتاً یا سراحتاً اس کا ذکر کرو تَلْمَحَا منِ اشارتاً اور تُصَرِّحَا سراحتاً تُلَمِّحَ بھی پڑھ سکتے ہیں تَلْمِحًا وَتَصْرِحًا لِأَنَّكَ سَوْفَ تَخْسَرُهُ اس لیے کہ آپ پھر اس شخص کو کھو دینی وہ آپ سے گریز کرنے لگے گا وَحِينَهَا يَتَّخِذُكَ عَدُوًا وہ آپ کو دشمن سمجھے گا تحدث فیما یعجیبوهُ اس مسئلے میں بات کرو اس موضوع پر جو اس کو پسند ہو وَيَفْرَحُ بِي جس سے وہ خوش ہوتا ہو يَمْنَحْكَ حُبَّهُ وَسِقَتَهُ وہ آپ کو اپنی محبت دے گا اپنا اعتماد کہ اہل آپ کو سمجھے گا باخر و دعوانان الحمدللہ حب العالم